میں نو منتخب ایم پی اے خلیل جارج کو خلیل بوٹو جارج ہے یا بوٹو ہے بعد میں پتہ چل جائے گا کوئی ہمارے دوست کہہ رہا ہے کہ بوٹو صاحب ہم کہتے ہیں جارج جام صاحب کا سپائی ہے میرے خیال میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ وہ اپنی پارٹی کی برپور نمائندگی کریں گے اور سرزمین بلوچستان کی خدمت کریں گے جناب سپیکر صاحب میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ جو گزشتے کئی عرصے سے بلوچستان کی جو بلا پہمودہ زمینے ہے عدالت علیہ میں ایک کیس چل رہی تھی اور گزشتہ اٹھارہ مارچ کو اس پہ عدالت علیہ کے ایک پانچ رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے وہ بلا پہمودہ زمینے جو گزشتے کئی عرصے سے یہاں پہ اس اسمبلی میں بھی بار بار دعویٰ ہوتی تھی کہ وہ سرکار کے ہے اور قبائل اور زمیدار یہ کہتے تھے کہ وہ زمیدار کا ہے قبائل کا ہے آج آئی کوٹ کے اس تاریخی فیصلے کے بعد میرے خیال میں اب یہ باب ختم ہو چکا ہے کہ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ بھی ہے اور مختلف علاقوں میں جو قبائل رہتے ہیں وہاں بھی جو بلا پہمودہ زمینے ہیں جو پہاڑ ہے جو چراغائے ہیں وہ ان زمیداروں کی ہے خصوصا جناب سپیکر صاحب اس کے آخری اس میں جو عدالت عالیہ نے کچھ باتیں کہی ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے حکومت سے ہے حکومت اور خاص کر اس وقت جو ہمارے وزیر مال بیٹھا ہوا ہے سلیم جانکوسو صاحب ان کی میں خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں ار جگہ کھبزہ گری کا ایک بازار گرم ہے لیکن کوئٹہ تو خصوصی طور پر ایک مرکز بنا ہوا ہے اور کوئٹہ کی ار جگہ پہ خصوصا مشرقی بائی پاس مغربی بائی پاس نواکیلی کچھلا سراغ گرگی یہ وہ علاقے ہے جہاں پہ روزانہ جو ہے بلا پہمودہ زمینے وہاں پہ کبزہ ہو رہے ہیں عدالت عالیہ نے اس میں کہا ہے کہ اب حکومت اس پہ قانون سازی کریں اور اس میں تیزی لائے اور وہ علاقے جو سٹلمنٹ سے رہ گیا ہے جن کی بلا پہمودہ زمینے جہاں پہ سٹل نہیں ہوئے ہیں ان کی جلد دس جلد سٹلمنٹ کر کے ان کو قبائل کے نام پر کر دیا جائے اب کوئٹہ کے اندر جناب سپیکر صاحب بہت سارے علاقے جو سٹلمنٹ گزشتے دس بارہ سال سے ہوئے بھی ہے لیکن ان کی رپورٹ آج تک اس لیے رکا ہوا ہے کہ حکومت کی کوشش رہی ہے یہاں پہ کچھ قوتوں کی کہ وہ زمین جو ہے قبائل سے روک کر کسی نہ کسی طرح اس کو سرکار کے نام پک کیا جائے جناب سپیکر صاحب توڑی میں بولوں گا پھر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر مال صاحب جو بیٹا ہوا اس پر خاص کر کچھ الفاظ کہے تاکہ یہاں کے زمیندار جو ہر دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرہ کرتے ہیں پلوستان کے مختلف علاقوں میں ان کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں انیس و بیانوے میں بھی جناب سپیکر صاحب ایک فیصلہ اسی اسمبلی نے دیا تھا جو ایک دو رکنی بنچ جس کے سربارہ آئی ہماری اس وقت کے سپیکر ملک سکندر ایڈوکیٹ اور اس وقت کے وزیر خزانہ نواب اسلام خان رہسانی جو اس کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بھی ایک سولہ صفوں کا فیصلہ دیا تھا کہ بلوستان کی جتنے بھی زمینیں ہیں بلا پہمودہ وہ قبائل کی ہے اور انہوں نے پھر اس میں ایک ایسی زمین جس کا جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس زمین کا فیصلہ زرکون قبائل کا تھا اور بعد میں پھر اس کی پیمنٹ بھی ہوئی میں اس لیے آپ کو توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سریاب روڈ کی جو وینڈنگ ہو رہی ہے آپ کی سبزر روڈ کی یہاں پہ بھی بہت ساری ایسی زمین ہے جو کسی کے نام پہ نہیں ہے لیکن اس وقت اس قبائل کے نام پہ ہوئے تھے وہاں پہ دکانیں ہیں آج وہ پیمنٹ سے محروم ہے جناب چیرمن صاحب جی اور حکومت نے ایک تو اس کی ایک اتنی چوٹی رقم سریاب روڈ کی جو وینڈنگ ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ انہوں نے چھ سر روپے رہ کی ہے اور آپ خود آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کم از کم سریاب روڈ پہ دس ہزار روپے سے زیادہ کی فٹ بک رہی ہے اور ان کے جو مالکان ہے ان کی ساری جمع پنجی ہوئی ہے اور بعض ایسی زمینے ہیں جو اسی طرح کے بلا پہمودہ ہے ان کے نام پہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں چونکہ اس میں عدالتی آلیہ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے مالک صاحب میرا بانی اس میں آپ کی رولنگ کی ضرورت ہے میں بات کرتا ہوں میں آپ کے پورے بات کو سمجھ بھی گیا میں کہتا ہوں کہ آپ کی آج کی رولنگ اس لئے بھی اہم ہے کہ یہ جو سریاب روڈ اور سفزل روڈ کی وینڈنگ ہو رہی ہے وہ زمینے جن کے جن لوگوں کا قبضہ ہے مالک صاحب مالک صاحب یقینا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کی یہ ذمہ داریہ بھی بنتی ہے کہ وہ انتہائی انصاب کے ساتھ جو بھی زمینے قبائل کی ہے جو اس وقت کسی نے کسی صورت میں مختلف شکلوں میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی رولنگ دے دے اور سلیم پہلے پہلے ہم اس سلسلے میں چونکہ ہائی کورٹ کا رولنگ ڈیسیجن اس پہ آ چکا ہے کہ جتنے بھی سیٹیلمنٹ انسیٹر لینڈز ہے قبائل کی اس کو اس کی صحیح سیٹیلمنٹ ہو اور انصاب کی بنیاد پہ جو زمین جس بھی ٹرائب کی بنتی ہے وہ اس کے حوالے ہو جائے تو اسی سلسلے میں ہم منسٹر ریونیو صاحب سے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے بھی بات کر لے اور ساتھ ہی یہ جو سریاب کا مسئلہ ہے یقینا یہ بھی انتہائی مشکل مسئلہ ہے آمن نواز ہے ایک میڈی سلسلے میں ہم پہلے موجودگی میں سربراہی میں اس کمیٹی کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوئے سریاب روڈ کے متاثری نانشبینے کے لئے ساٹھ سال سے وہ اسی دکانوں میں کاربار کر رہے ہیں جناب اس وکر یقینا جو بھی ان کا جو بھی ان کا رائٹ کمپنسیشن بنتا ہے ان کو بے دخل کیا جا رہے ہیں جناب چیرمن یہ کہاں کا اس بارش میں بھی وہ لوگوںٹ اے ان بچاروں کے پساس ساٹھ سال سے وہ کاربار جناب چیرمن صاحب اس میں ایک رولنگ آپ کی طرف سے ہوگا خاص کر سریاب روڈ کے جو دکانے ہیں ان کی حوالے سے کہ وہ ان کی جو وینڈنگ ہو رہی ہے اس کی اس کی وہ جو آپ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی آج تک اجلاس نہیں ہو رہا ہے جناب اس پیگر صاحب اس کی اجلاس آج تک نہیں ہو رہا ہے اور ان کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں وہ متاثر ہے وہ روڈ پہ بیٹے ہوئے جس طرح آج اسمبلی کے سامنے یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ رولنگ دے دے پہلے آپ سلیم جام کو سن لے پہلے آپ سن لیں شکریہ جناب اس پیگر چیرمن صاحب سب سے پہلے تو میں اپنے دوست کو مبارک بات دیتا ہوں حلف اٹھانے پہ خلیل جارج صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ اختر صاحب کو بھی تنبی کرتا ہوں اختر صاحب کی بڑی خوشی اس دن محسوس کر رہے تھے جس دن دھنیش چلے گئے آج آپ نے دیکھ لیا دھنیش سے بڑھ کرے گا آپ کے انشاءاللہ دھنیش کا ریکارڈ توڑ دے گا پہلے ہی دن سے اندازہ ہو گیا نہیں دھنیش دھنیش یہ تھا اس میں اللہ نے صلاحیتی بہت زیادہ رکھی بھی تھی آپ لوگ کو اچھی طرح سے جواب دیتا تھا آپ لوگ کو کنٹرول کرتا تھا آپ کے پوائنٹ پہ آجائے سلیم جان پوائنٹ پہ آجائے آپ لوگ کو آزاد نہیں چھوڑے گا اپوزیشن کو میرے سنے کا مقصد یہ ہے جناب چیرمن صاحب نصیر احمد نے جو پوائنٹ ریس کیا ہے یہاں پر ظاہر ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالت کے طرف سے ایک رولنگ جو بھی آئی ہے عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ دیپارٹمنٹ منوان اسی کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ ہی چلے گا سیٹلمنٹ یہ جو ایشوز ہیں یہ آج کے نہیں ہیں یہ بہت پرانے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے اور بہت سارے ایشوز رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ اسٹرن بائی پاس ہو چاہے وہ ویسٹرن بائی پاس ہو بہت ساری جگہیں انکروج ہو گئی ہیں یہاں لینڈ مافیا بھی موجود ہیں اس کے اوپر ہم نے کئی میٹنگز بھی کی اور کوشش بھی کیا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے اور کر رہی ہے گورنمنٹ بڑی ذمہ داری کی ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے انشاءاللہ تعالی سیئم صاحب کے ساتھ بھی ہمارے اسی حوالے سے بہت سارے میٹنگز ہوئے ہیں ہم ایک پروپر میکنزم کے تحت یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اور واقعی سیٹلمنٹ کا اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کو اپنے مطلب کے جو پروسیز ہوتا ہے اس پروسیز کے تحت اگر کسی کو کوئی بھی پروبلمز ہوتی ہے تو وہ اس پروپر فورم پہ انیشلی وہاں پر چیلنج کرتا ہے تاثیل دار کے لیول پہ اس ایم بی آر کے لیول پہ اس کے بعد کوٹس بھی موجود ہیں تو ایشوز تو بہت سارے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے یہ سیٹلمنٹ کے جو معاملات بہتر طریقے سے اور ٹھیک طریقے سے ہو جائیں تاکہ بلوستان کا ایک بہت پرانا دیرینہ مسئلہ رہا ہے کیونکہ بلوستان کے لینڈ جو ہیں وہ تقریباً انسیٹلڈ ہیں باقی صوبوں کے پرانے سیٹلڈ ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر ایشوز ہمیشہ رہے ہیں کوشش یہ ہوگی کہ جتنی بھی جلدی ہو سگے ہم اپنے صوبے کے جو انسیٹل زمین ہیں ان کو سیٹل کر لیں ان کے لیے ہمارے چیلنجز بھی بہت ہیں ہمارے لیے خاص طور پر سٹاف کی بڑی کمی ہے ہم نے کانٹریکٹ پر بھی کچھ سٹاف اٹھائے ہیں ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ کانٹریکٹ پر اٹھا کر تاکہ جل سے جل جو قبائلوں کا جو حق بنتا ہے ان کو ان کا حق دیا جائے تاکہ یہ مافیاز اندر نہ آ جائیں کیونکہ یہ کوٹا کے جتنے بھی سراؤنڈنگ زمینیں ہیں بڑی ابھی ویلیوبل ہو گئی ہیں اس لیے یہاں کی زمینوں پہ مافیاز کی کافی نظر رہی ہے اور آج بھی ہے تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی انسیٹل زمین ہے ان کو جل سے جل سیٹل کیا جائے نہ کہ کوٹا بلکہ پورے بلوشتان کے جو بھی انسیٹل زمین ہے میں نے دیکھے ہیں تقریباً چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے کہیں پر سیٹلمنٹ سٹارٹ ہے جو آج تک نہیں ہوا اس کی وجہ صرف یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس سٹاف نہیں سٹاف نہیں تھا اور اس کے ساتھ شاید لوگوں کی اتنی زیادہ توجہ بھی نہیں رہی لیکن سی ایم صاحب خصوصی طور پر خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے اور ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بلوشتان کا یہ دیرینہ جو پہت پرانا مسئل